پاکستان کے بغیر خطے اور دنیا میں امن قائم نہیں ہو سکتا دنیا میں امن کے لئے سب سے بڑی قربانی پاکستان نے دی دہشت کردی کے خاتمے کے لئے دنیا کو پاکستان کا شکریہ آدھا کرنا چاہیے جی جی آئی ایس پی آر میجر جنرل آسی قفور کا لندن میں یورسٹری واروک میں خطاب کہا پاک فالس کے آپریشن سے دہشت کردوں کی کاروائیاں صفر ہو گئی پاکستان اور افغانستان کا امن ایک دوسرے سے مشروع ہے برطانیہ میں سرگرم اسی سے زائد سیول سوسائٹی آرگنائزیشن کا حکومت سے امیگریشن قوانین میں نرمی لانے کا مطالبہ تنظیموں کا کہنا ہے کہ امیگریشن قوانین کو نرم کیا جائے تو برطانیہ کی معیشت میں بیالیس میلین پاؤنڈ کا اضافہ ہو سکتا ہے برطانوی حکومت کائن اصلی اور مذہبی بنیاد پر کیے جانے والے جرائم کے خلاف ٹھوس اگدمات اٹھانے کا فیصلہ وزیر داخلہ سادت جاوید کہتے ہیں کہ اس طرح کے جرائم برطانیہ کے اتحاد برداشت اور آپسی احترام کی پرانی قدروں کو ٹھیس پہنچاتے ہیں جن کی روک تھام ضروری ہے شہزادہ حیری اور اہلیہ میگن مارکل کا سیڈنی میں شاندار استقبال گورنر جنرل پیٹر گاسپرو اور ان کی اہلیہ نے شہزادی میگن اور پرنس حیری کو خوش آمدید کہا شہباز شریف کا احتساب نون لگ نے ایوان کو مچھلی منڈی بنا دیا پنجاب اسمبلی کے بجٹ اجلاس میں اپوزیشن کی ہنگا مار آئی وزیر خزانہ کی بجٹ تقریب کے دوران شور شرابہ سپیکر کے ڈائس کا گھراؤ کر لیا راکی نے بجٹ کی کافیاں پھاڑ کے ہوا میں اڑاتی اجلاس میں ہتا پائی لگی ارکان کی ہر قیمت پر اجلاس کی کارروائی روکنے کی کوشش اپوزیشن کا اسمبلی کی سیڈیوں پر بھی احتجاج شدید نارے بازی اپوزیشن کی ہنگا مار آئی شور شرابے میں پنجاب اسمبلی کا 20 خرق 26 ارب روپے کا بجٹ پیش گاڑیوں کی ریجسٹرشن اور ٹوکن ٹیکس کی شراب میں تبدیلی محکمہ ٹرانسپورٹ کی آمدنی 83 کروڑ ہونے کا حد اورنج لائن ٹرین منصوبے کے لیے 33 ارب روپے مختص تعلیم کے لیے 370 ارب روپے اور صحت کے لیے 284 ارب روپے مختص پنجاب میں انصاف صحت کار متعارف کرانے کی تجویز شہباز شریف مزید چودہ روز کے لیے نیب کے مہمان ہاشیانہ ہوسین سکینڈل میں گرفتار لیکھی صدر کے ریبان میں توزی نیب نے شہباز شریف پر کرپشن کا الزاب آئیت کر دیا شہباز شریف نے تفتیش میں تعاون نہیں کیا نیب پروسیکیوٹر کے دلائل شہباز شریف نے کہا دس روز میں جو پوچھا بلکل درست بتایا رانہ سنا کہتے ہیں سیاسی انتقامی کا روائیاں کی جا رہی ہیں شہباز شریف کو بغیر الزام گرفتار کیا گیا نیب کے پیچھے نیازی ہے اور کچھ نہیں ہے نیازی صاحب کو لینے کے دینے پڑ گئے آپ یہ پچاس دن کی جو کلا بازی ہیں اس کا حساب تو دے لو نیب کے پیچھے نیازی ہے حمزہ شہباز والد کے ریمان میں توصیح پر سیخ پا اداروں کی خلاف حرضہ سرائی کرنے لگے کہتے ہیں نیب نے شہباز شریف کا دوبارہ ریمان لے کر بہت بڑا مزاک کیا ہے عمران خان شہباز شریف کو گرفتار کر کے نیب کے پیچھے نہ چھپیں بلکہ سیاسی میدان میں مقابلہ کریں حکومت نے بجلی کے قیمت میں اضافہ مؤخر کر دیا فواد چوتری کہتے ہیں حکومت کو ہر یونٹ پر دو اور پیتر ایسٹ پیسے کا نقصان ہو رہا ہے نون لگی حکومت نے بجلی کے مہنگے ترین منصوبے لگائے وسیر اطلاعات کا نون لیگ کے برائے کے تباہم پاور پلانٹس کا اور جو شکرانے کا اعلان کہا اتصاب کی بات آتی ہے تو جمہوری خطرے میں پڑ جاتی ہے منی لوٹنگ کے خلاف فریمور تیار کر لیا شمالی لندن میں موجود ہائی گیٹ قبرستان میں تدفین کے لیے جگہ کم پڑنے لگی قبرستان کے نگران پرانی قبروں کے اوپر ہی نئی قبرے بنانے کا سوچنے لگے متحدہ عرب امارات نے برطانوی طالب علم پر جاسوسی کا الزام آئید کر دیا طالب علم کو پانچ مئی کو دبائی سے گرفتار کیا گیا تھا ماروخ مذہبی سکولر میں مونہ مرتزہ کا کہنا ہے کہ سام میں نفرد، فرقہ بندی اور دہشت گردی کی کوئی جگہ نہیں گلاسکو میں پاکستان سکوٹش پریس کلپ کے زیرے احتمام تقریب سے مہمونہ کا خطار لیڈز میں پاکستان تحریک انصاف آزاد کشمیر نورت کی تقریب کارکنوں کی بھرپور شرکت آزادانہ منصفانہ زمنی انتخابات کرانے پر وزیر اعظم عمران خان کو خراج تحسین کہتے ہیں اوورسیز پاکستانیوں کی جانب سے حق رائد ہی کا استعمال تاریخی کارنامہ ہے پاکستان ہو یا برطانیہ ٹرین کی آمد میں تاخیر کا مسئلہ ہر جگہ موجود برطانیہ میں دو تہائی ٹرینیں تاخیر کا شکار سفر کرنے والے لاکھوں شہریوں کی روز مرہ زندگی متاثر حکومت سے ریلوے نظام کو بہتر کرنے کا مطالبہ برطانوی شہزادہ ہیری بھی ماں ڈیانہ کی طرح نرم دل کے مالک بچوں میں جا کر بچہ بن جانا کوئی ان سے سیکھے شہزادہ میاں خود بھی بچے کے باپ بننے والے ہیں مصنوعی زہانت نئے دور میں داخل پیپر نامی روبوٹ نے برطانوی ہاؤز آف کومن کی کمیٹی کے سامنے پیش ہو کر ٹکنالوجی کی دنیا میں نئی تاریخ رکم کر دی نہ صرف بیان ریکارڈ کر آیا بلکہ سوالات کے جوابات بھی دیئے اوورسیز پاکستانیوں کا اپنے آبائی شہر میں تفریحی مقامات پر سہولتوں کی آدم فراہمی کا شکوا منگلہ جھیل پر بیٹھنے کی جگہ اور کھانے پینے کی سہولیات کا فقدان حکومت اگر سیاہوں کو سہولیات فراہم کرے یہاں سیاحت فروض پا سکتی ہے ترکی کے شہر استنبول کا توپ کافی میوزئن تبرکات مقدس نوادرات کے باعث دنیا بھر کے مسلمانوں کی توجہ کا مرکز نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابہ کرام خلفہ راشدین سے منصوب تبرکات کی زیارت کے لیے روزانہ ہزاروں زائرین کی آمد کسی کے لیے تفرید و کسی کے لیے دردے سر وادی ناران میں گزشتہ چوبیس کھنٹوں میں شدید برف باری کئی کئی فٹ برف پڑھنے سے متعدد سیاہ پھس گئے شوگرام میں برف باری کی وجہ سے سڑکے بند معروف گلوکار فقر عالم کا میشن پرواز پاکستان پہنچ گیا فقر عالم 28 دنوں میں دنیا کے گھر چکر لگائیں گے فقر عالم نے امبیکی ریاسف فلوریڈا سے میشن پرواز کا آغاز کیا جہاں سویس ساختہ ایک انجن ائرکرافٹ ہے بھارت کے تنگ نظر اکمرانوں کو شہروں کے مسلم نام بھی کھٹکنے لگے تاریخی شہر الاباد کا نام تبدیل کر کے پریاغ راج رکھ دیا گیا بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں نائنٹی ٹو نیوز یوکے اور میں ہوں فائق محمود میں ہوں سنہ عثمان میرا نام دانش حسین دنیا کے سب سے بڑے فری سکسٹری ڈگری ووچز سٹوڈیو میں ہم آپ کو خوش آفتید کہتے ہیں اس بلٹن میں بہت سے خبریں پاکستان سے آپ تک پہنچ جائیں گے اور بہت سے خبریں ہوگی یوکے سے اور آپ کے ساتھ میں ہوں مدیہ مسعود آئیے آغاز پر بات کرتے ہیں برطانی کی یونیورسٹی دورے کے دوران ڈائریکٹر جنرل آئیس پی آر میجر جنرل آسف غفور کا کہنا تھا کہ دنیا کو دہشتگردی بارے پاکستان کی جانی اور مالی قلبانیوں کو تسلیم کرنا ہوگا پاکستان ہی وہ واحد ملک ہے جس نے دہشتگردی کے اس جنگ کو کامیابی سے جیتا ہے بیرو چیف یوکے حلام سین آوان کی ریپورٹ ڈی جی آئیس پی آر میجر جنرل آسف غفور ان دنوں برطانیہ کے دورے پر ہیں انہوں نے وارک یونیورسٹی کا وزٹ کیا اور طلبہ سے خطاب بھی کیا جس میں ان کا کہنا تھا کہ یون میشن کے تحت فوجی دستے بھیج کر پاکستان عالمی امن کے لیے بھی قرآن قدر خدمات دیتا ہے جس کو عالمی سطح پر سراحہ بھی جا رہا ہے عالمی امن میشن میں افواج پاکستان کے دو سو پچاس سے زائد جوان جامع شہادت نوش کر چکے ہیں ڈی جی آئیس پی آر کا مزید کہنا تھا کہ گزشتہ چالیس سال سے پاکستان چھبیس سو میل سے زائد لمبے بورڈر پر جنگ جیسی صورتحال سے دوچار ہے کوشش کی جا رہی ہے کہ بار جلد مکمل ہو تاکہ دوسری طرف سے شدت پسند اناثر داخل نہ ہوں میجر جنرل آصف غفور نے طلبہ سے خطاب میں کہا کہ پاکستان اور افغانستان کے گہرے تاریخی مراسم ہیں انیس سو اناسی کے بعد خطے میں سرد جنگ سے لے کر نائن الیون کے بعد شروع ہونے والی دہشتگردی کے خلاف جنگ میں پاکستان نے اہم کردار ادا کیا طلبہ کے سوالوں کے جواب میں ڈی جی آئیس پی آر نے کہا کہ پاکستان کا امن افغانستان کے امن سے مشروط ہے پاکستان ہائی کمیشن کی پریس ریلیز کے مطابق ڈی جی آئیس پی آر نے ہاؤس آف لارڈز کے رکن لارڈ نظیر اور سعیدہ وارسی کی دعوت پر ہاؤس آف لارڈز اور ہاؤس آف کومن کا دورہ بھی کیا جہاں پارلیمنٹیرینز نے دہشتگردی کے خلاف جنگ میں پاکستان کے کردار کو سراہا تو ناظرین شور شرابے میں پنجاب اسمبلی کا بیس خرب چھبیس عرب کا بجٹ پیش کر دیا گیا گاڑیوں کی ریجسٹریشن اور ٹوکن ٹیکس کی شراب میں تبدیلی کی گئی ہے محکمہ ٹرانسپورٹ کی آمدنی 83 کروڑ کا حدف مقرر کر دیا گیا ہے چبکہ آرنج لائن ٹرین منصوبے کے لیے 33 عرب روپے مختص کیے گئے ہیں تعلیم کے لیے 373 عرب اور سہت کے لیے 284 عرب روپے مختص ہوئے پنجاب میں انصاف سے اتکار متعارف کروانے کی تجویز بھی زیرے غور آئی پنجاب میں کپٹان کی حکومت کا پہلا بجٹ اسمبلی میں پیش کر دیا گیا وزیر خزانہ حاشم جوان بخت نے زمنی بجٹ پیش کیا تو اپوزیشن نے شور شرابہ شروع کر دیا تاہم انہوں نے بجٹ تقریب جاری رکھی بجٹ کے مطابق حکومت کی جانب سے پرائمری اور سیکنڈری ہیلتھ کیئر کے لیے 124 عرب روپے خواتین اور بچیوں کی صحت کے لیے 43 کروڑ روپے جبکہ انڈسٹری کامرس اور سرمایہ کاری کے لیے 16 عرب 68 کروڑ روپے مختص کیے گئے ہیں حکومت نے ہیلتھ انشورنس پروگرام کے لیے 4 عرب روپے رکھے ہیں اور ہائر ایڈیوکیشن کے لیے 37 عرب روپے مختص کیے گئے ہیں جہاں ترقیاتی بجٹ کا حجم 238 عرب روپے رکھا گیا ہے تو وہیں وارٹر سپلائے فراہمی اور نکاسیے آپ پر 20,25 عرب روپے خرچ کرنے کی تجویز ہے بات کی جائے ہاؤسنگ اور زرائی شعبے کی تو سرکار کی جانب سے ہاؤسنگ اینڈ اربن ڈیولپمنٹ کے لیے 19 عرب روپے جبکہ زرائی شعبے کے لیے 31 اشاریہ 7 عرب روپے رکھے گئے ہیں بجٹ کے مطابق شعبہ توانائی کی ترقی کے لیے 5 عرب 40 کروڑ اور سیف سٹی کے لیے 3 عرب 40 کروڑ روپے رکھے گئے ہیں شہرات کی مرمت پر 48 عرب 80 کروڑ روپے خرچ کیے گئے ہیں جبکہ ماس ٹرانزٹ کے لیے 49 عرب 50 کروڑ روپے اور بلدیات کے لیے 60 عرب روپے مختص کیے گئے ہیں کیمرمن اور ریپورٹنگ ٹیم کے ساتھ فہیم امی نائنٹی ٹو نیوز لاہور اور دوسری جانب وفاقی وزیر اطلاعات فواد چودری کہتے ہیں کہ آئندہ چند ہفتوں میں عوام کو خوش خبریاں ملیں گی تاہم ابھی بجلے کی قیمت بڑھانا نہ گزیر ہے حکومت پندرہ روپے 53 پیسے فی جونٹ پہ بجلے بڑھا کر سارفین کو 11 روپے 71 پیسے میں دے رہی ہے جس سے حکومت کو فی جونٹ 2 روپے 63 پیسے نقصان ہو رہا ہے وفاقی وزیر اطلاعات فواد چودری نے ٹی سی سی جلاس کے بعد پیس کانفرنس کرتے ہوئے عوام کو آئندہ چند ہفتوں میں خوش خبریوں کی نویت سنائی کہتے ہیں موجودہ حالات میں بجلی کی قیمت میں اضافہ نہ گزیر ہے حکومت فی یونٹ 2 روپے 63 پیسے نقصان اٹھا رہی ہے فواد چودری نے کہا کہ ہاؤسنگ کی بہت بڑی سکیم شروع کی ہے جس سے پاکستان میں بہت بڑی سرمایہ کاری آئی نئے پاکستان کا مستقبل روشن ہے تبدیلی اپنی اصلاح سے آئے گی ہم نے ہاؤسنگ کی بہت بڑا سکیم شروع کی ہے اس کے علاوہ جو بڑی ہاؤسنگ جو بڑی انویسمنٹ سکیمز ہیں بہت بڑی بڑی انویسمنٹ پاکستان میں آ رہی ہیں سو انشاءاللہ آئندہ آنے والے دن روشن وزیر اطلاعات نے کہا کہ کرپ افراد کا احتساب کرنے سے جمہوریت خطرے میں آ جاتی ہے تاہاں وہ منی لانڈرنگ کے خلاف فریم ورگ تیار کر چکے ہیں بچارے لوگ جن کی تین تین برسیاں ہو گئی ہیں ان کے اکاؤنٹس جو ہیں وہ چل رہے ہیں ان کے اکاؤنٹس جو ہیں ان سے کروڑوں روپیہ نکل رہا ہے سٹوڈنٹس ہیں ان کو پتہ ہی نہیں ان کے اکاؤنٹس جو ہیں ان میں کروڑوں روپیہ نکل رہا ہے لیکن جناب جمہوریت خطرے میں آ جائے گی اگر آپ نے ان کا احتساب کیا خواہ چودی کا کہنا تھا اگر ماضی کی طرح معاملہ چلنا ہے تو پھر انہیں اقتدار میں آنے کی ضرورت ہی نہیں نون لیگ نے جو لوگوں کے ساتھ کھلوار کیا اس کا سامنے آنا ضروری ہے وزید خبر ایک بریک کے بعد دیکھتے رہیے ناچی جو نیوز یوکی سال کے آغاز سے ہی برطانیہ میں دو تہائی ٹرینے تاخیر کا شکار ہو رہی ہیں ٹرینوں کی عام دور افت میں تاخیر سے عوام کی روز مارا زندگی متاثر ہو رہی ہے کئی علاقوں میں ٹرینے تو لیٹ یا پھر آتی ہی نہیں انہیں منسوک بھی کیا جاتا ہے اسی بارے میں مزید بتائیں گے دانش پاکستان میں ٹرینوں کی عام دور افت میں تاخیر معمول کی بات ہے لیکن جناب مزے کی بات تو یہ ہے کہ برطانوی شہریوں کو بھی یہی مسئلہ درپیش رہتا ہے کئی بڑے بڑے شہروں میں ٹرینیں نہ صرف لیٹ ہوتی ہیں بلکہ تاخیر کا سلسلہ مستقل طور پر جاری رہتا ہے اور اس وقت ہم لندن کے ایک مقامی ریل ویسٹیشن پر موجود ہے اور یہاں بھی ٹرینوں کا دیر سے آنا معمول کی بات ہو گئی ہے تو دیکھتے ہیں مزید کس کس علاقے میں کون کون سی ٹرین تاخیر کا شکار ہو کر شہریوں کو درپاتی ہے ایک ریپورٹ کے مطابق مانچسر ایکس فورڈ روڈ پر آنے والی ٹرینوں نے تاخیر کی تو سب ریکارڈ ہی طور ڈالیں یہاں پر 68 فیجر ٹرینیں یا تو لیٹ آتی ہیں یا پھر تاخیر کے باعث کینسر کر دی جاتی ہیں اس ٹیشن کو سب سے زیادہ ناخابل اعتباہ سیشن کہا جائے تو بے جانا ہوگا یوک سٹیشن دوسرا نمبر ہے جس کا جہاں پر ٹرینوں کی عام دورت میں تاخیر کی شرح 65 فیصد ریکارڈ کی گئے ہیں ٹرین وقت پر پہنچ بھی جائے تو مسافر یہاں سے لندن، کینگس کروس، ایڈنبرا، ویولی، نیوکیسل اور لیرز کی طرف آتے جاتے ہیں برمینگم، نیو سٹریٹ بھی اس باملے میں کسی سے کم نہیں ہے جہاں پر سات فیصد ٹرینیں یا تو لیٹ ہو جاتی ہیں یا پھر کینسل ہو جاتی ہیں برمینگم کے ساتھ گیٹ فکس ریشن بھی مسافروں کی بڑی تعدار ائرپورٹ پہنچنے کے لیے ریلوے سرویس استعبال کرتے ہیں اور اب بات کرتے ہیں برسٹل ٹیمپل میرز کی یہاں بھی صورتحال کچھ حوصلہ افضا نہیں ہے جراب یہاں ٹرینوں کی 58 فیصد عام دورخت تاخیر کا شکار ہو جاتی ہے ٹرینوں کی عام دورخت میں بدترین پرفارمنس کے حساب سے پانچویں نمبر پر مانچسٹر پیکارڈی سٹیشن ہے جہاں پر ٹرینوں کی عام دورخت میں 56 فیصد تاخیر ریکارڈ کی گئے ہیں شیفلڈ میں 54 فیصد ٹرینیں معمول پر نہیں پہنچ پاتی ہیں اور اکثر ٹرینیں تاخیر کا شکار ہو جاتی ہیں تو کئی بار مسافروں کو ٹرین منسوخ ہونے کا حیلان سننا پڑتا ہے مانچسٹر وکٹوریا میں 51 فیصد ورکنگ میں 50 فیصد لیورپوس چینٹرل میں ٹرینوں کی تاخیر یا پھر منسوخی کے شرع 49 فیصد ریکارڈ کی گئی ہے معروف افثانہ نگار اور صحافی محمد حنیف کی نئی تنصیف ریڈ برڈ کی تقریبیں پذیرائی ہوئی جس میں اکسفرڈ یونیورسٹی کے طلبہ سمیت نوبیل انعام یافتہ ملالہ یوسف زئی اور زیارلہ یوسف زئی نے بھی شرکت کی ریپورٹ کریں گی بیروچیف یو کے غلام حسین آبان معروف صحافی اور افثانہ نگار محمد حنیف کی کتاب کی تقریب اکسفرڈ یونیورسٹی کی پاکستان سوسائٹی کے زیر احتمام ہوئی جس میں ملالہ یوسف زئی نے اظہار خیال کرتے ہوئے کہا کہ اس کتاب کو پڑھا ہے ایک ایک لفظ آگے بڑھنے کی رہنمائی دیتا ہے محمد حریف نے طلبات سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ موجودہ حکومت کو تعلیمی اداروں میں متعلق و فروغ دینے کے لیے اقدامات کرنے شاہیے تاکہ نوجوان نسل کتابوں سے دور نہ ہو جائے تقریب کے دوران طلبات نے پاکستانی سیاست اور تعلیمی نظام سے متعلق محمد حنیف سے مختلف سوالات بھی کیے محمد حنیف کا کہنا تھا کہ چونکہ عمران خان کئی کتابوں کے خود بھی مصنف ہیں لہٰذا وہ کتاب کی اہمیت سے واقف ہیں اور انہیں ایسی تعلیمی پالیسی مرتب کرنی چاہیے جس سے بالخصوص خواتین میں تعلیم کو فروغ دیا جا سکے بی ایمی نیٹورک کے زیر احتمام دسویں سال آنہ ایوارڈ شو مقامی ہوتل میں منعکت کیے گئے ایوارڈ کمیونٹیز کے مختلف شعبوں سے تعلق رکھنے والے باسلاحیت افراد میں تقسیم کیے گئے ایوارڈ شو کا مزید احوال جانتے ہیں ساہر علی گیس ریپورٹ میں تقریب میں میڈلز برو کے میئر اور سابق پولیس کمیشنر نے خصوصی شرکت کی شو کے شرکا کا کہنا تھا کہ اس طرح ایوارڈ شوز کمیونٹی میں باسلاحیت لوگوں کی پہچان اور چھپے ہوئے ہنر کو اجاگر کرنے کا سبب بنتے ہیں ملز ایوارڈ شرکت کی میں میں ایوارڈ شرکت کی باشید ہم ایوارڈ شرکت کی ایوارڈ شرکت کی ہاتی ہے اب آپ یہ کرتے ہیں ویمن آف دیئر ہوتی ہے بزنس آف دیئر ہوتی ہے یہ ایک انیول ایونٹ ہے جو ایوری ہوتا ہے کمیونٹی کے لیے وہ حافظ قرآن بچوں کے لیے اور بچوں کو سٹریٹوں سے اٹھا کر مسجد میں لانا ایسا ہم کام کرتے ہیں الحمدللہ آج یہاں پہ ہم سارے اکٹھے ہوئے ہیں بی ایم ای وارڈ کے لیے جو بلیک مائنورٹی اتھینک گروپس ہیں ان کے لیے اگر ہمارے کمیونٹی کے لیے کوئی اچھا کام کر رہے ہیں پروین مغل لائف ٹائم اچیفمنٹ ایوارڈ ڈاکٹر راج پال سنگھ کے حصے میں بزنس آف دیئر کا ایوارڈ ایوز صدیقی کمیونٹی ایوارڈ اور شہریار مظہر یوت ایوارڈ پانے میں کامیاب رہے جبکہ ایڈوکیشن ایوارڈ عظمہ کازمی کے حصہ میں آیا بزنس کمیونٹی اور دیگر شعبوں سے تعلق رکھنے والے باصلاحیت افراد بی ایمی نیٹورک کے سالانہ شو میں شریک ہوتے ہیں ایوارڈ پانے کی خواہش ہر کسی کے دل میں ہوتی ہے لیکن جو جیتا وہی سکندر کیمبرہ ٹیم کے ساتھ ساہر علی 92 نیوز میڈلز برا کشمیر تحریک انصاف نورت کے رہنماؤ کا کہنا ہے کہ وزیر آزم پاکستان عمران خان مبارک بات کے مستحق ہے جن کی سربراہی میں آزادانہ منصفانہ اور غیر جانب دارانہ زمنی انتخابات منقض کیے گئے تاریکین وطن پاکستانیوں نے پہلی بار حق رائدہ ہی استعمال کیا آزاد کشمیر کے آنے والے الیکشن میں لاکھوں کشمیری تاریکین وطن کو بھی ووٹ کا حق دیا جائے مزید جانتے ہیں آصف قریشی کے اس ریپورٹ میں تحریک انصاف کشمیر نورت کے سیکٹر اطلاعات ڈاکٹر پرویز چودری صدر ڈیوزبری برانچ چودری محمد فازل سینئر پارٹی رہنما چودری امین کا 92 نے اسے خصوصی بات چیت کرتے ہوئے کہنا تھا کہ بیریسٹر سلطان محمود چودری نے زندگی تحریک آزادی کشمیر کے لیے وقف کر رکھی ہے وہ دورہ برطانیہ کے دوران کشمیری تاریکین وطن کی طرف سے نورت میں مختلف جلسوں سے خطاب اور ممبران پارلیمنٹ سے ملاقاتیں کریں گے زمین الیکشن جو ہوا ہے یہاں ہمارے قائد عمران خان صاحب وزیراعظم پاکستان نے بڑے فیر الیکشن کرائے اس سے قبل جو الیکشن ہوئے وہ بھی بہت فیر ہوئے تھے مگر یہ بڑی خوشی کی بات بھی ہے کہ جو پہلے نہیں مانتے تھے آج انہوں نے خود مانا ہے کہ یہ فیر الیکشن جتنی اپوزیشن جماتے آج خود انہوں نے ایکسپٹ کیا ہے آج وہ بہت خوشی کے خوش ہے ہم بھی خوش ہے کہ فیر الیکشن ہوئے ہیں وہ جیتے ہیں کوئی بات نہیں ہے مگر مجھے آج کشمیری یہ بہت خوشی ہوئی ہے آج پاکستانی کے اپوزیشن جماتوں نے اس کو تہ دل سے مانا ہے کہ واقعی فیر الیکشن ہوئے ہیں اسی طرح ان کو جو پچھل الیکشن ہوئے تھے ان کو بھی اسی طرح ایکسپٹ کرنا چاہیے تھا ہماری بھی پوری سپورٹ کشمیریوں کی پاکستانیوں کی برطانیہ میں ان کا مزید کہنا تھا کہ عمران خان کی حکومت نے وعدہ پورا کیا کہ تارکین وطن کو ووٹ کا حق مل گیا امید کرتے ہیں کہ تارکین وطن لاکھوں کشمیریوں کو بھی ووٹ کا حق دیا جائے گا لندن کے علاقے الفرڈ میں پیپلز پارٹی کے ذرے احتمام سانہائے کارساز کراچی کے شہدہ کو خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے ایک تقریب کا انعقاد کیا گیا مقررین نے سانہائے کارساز کے شہدہ کے ساتھ جگ جہتی اور پیپلز پارٹی کی قربانیوں کا ذکر کیا تقریب کا احوال سنا رہے ہیں لندن سے بیورو چیف کلام حسین آوان لندن کے ایک مقامی ریسٹورنٹ میں پیپلز پارٹی یوکے کے ذرے احتمام 18 اکتوبر سانہ کارساز کراچی کے شہدہ کو خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے تقریب کا انعقاد کیا گیا جس کی صدارت پیپلز پارٹی کے سینئر رہنما اور کانسلر ازہر بڑھالوی نے کی مقررین سے خطاب کرتے ہوئے ان کا کہنا تھا کہ جمہوریت کے لیے سب سے زیادہ قربانیاں بھٹو خاندان نے دی ہیں پاکستانیہ کارساز 18 اکتوبر کو کراچی میں ہوا تھا ان شہدہ کے والد سے آج ان کو خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے تقریب منعقت کی گئی جس میں پاکستان پیپلز پارٹی کے شہدہ کی کربانیاں جو بٹو صاحب سے لے کے آج تک جن شہدوں نے کربانیاں دی پاکستان میں ڈیموکرٹک سسٹم کو بچانے کے لیے اور پاکستان کی بقا کریئے ان کو خراج عقیدت پیش کرتے ہوئے پاکستان پاکستان پیپلز پارٹی برطانیہ نے یہ پروگرام رکھا اور ان کے لیے دعائیں کی گئے ان کی دعائیں تقریب منعقت کی تقریب کے مہمانے خصوصی صاحب زادہ زلفکار نے کہا کہ بٹو خاندان ہمیشہ سے ہی جمہوریت کے لیے قربانیاں دے رہا ہے اور قربانیوں کا یہ سلسلہ آج تک جاری ہے تقریب میں چیئرمن فیڈرل کانسل افضل خالد نائب صدر برطانیہ پی 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 ریاض کوئیم روی ڈپٹی انفرمیشن سیکٹری آگا تنویر نائب صدر ساؤت وقار ابباسی جوانٹ سیکٹری گریٹر لندن چودری نصار شبیر رضا وائس چیئرمن کشمیر کمیٹی اشرف چکتائی سینئر رہنما وقار ابباسی ڈاکٹر پرویز نائب صدر کشمیر کمیٹی اور دیگر احدداران نے شرکت کی آج ہم شہید مطرمہ بینزیر بٹو صاحبہ کے نظریت سے اس بات کا عہد کرتے ہیں کہ ہم بلاور بٹو زرداری کی قیادت میں انشاءاللہ تاریخ ازادی کشمیر کو بھی پیا تکمیل تک پہنچائیں گے پاکستان کے اندر جمہوریت جو ہے وہ اسی سلسل سے جاری اور ساری رہے گیا اور اوورسیز میں بسنے والے تمام پاکستانی تمام کشمیری جن کا کردار تاریخ ازادی کشمیر میں بھی ہے معاشیت کو مضبوط کرنے میں بھی ہے اور پھر یہاں پر بیٹھ کے تو سیاست کے اندر جو وہ اپنا کردار ادا کر رہے اس پر بھی وہ خراج تحسین کے مستحق ہیں شہدائی کارساز کو خراج عقیدت اور خراج تحسین پیش کیا ہے ہمیں فخر ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی کے کرکون ہیں جو جنہوں نے اپنی قیادت کے لیے اور اپنی پارٹی کے لیے جانوں کا نظرانہ پیش کیا برطانیہ کی جو یوت کی تنظیم ہے ان کے سینئر وائس پریزنٹ وعید اکوال صاحب نے سانیہ کارساز کے سلسلے میں پروگرام رکھا جس کی صدارت جنرل سیکٹری عظر بڑالوی صاحب نے کی اور میمانے خصوصی کشمیر سے آئے ویڈیپٹی جنرل سیکٹری صاحب زیادہ ظلفقار تھے آج سب لوگوں نے سانیہ کارساز کے جو جان سارا نے بینظیر تھے ان کو خراج عقیدت پیش کیا میں سمجھتا ہوں کہ کشمیر کے حوالے سے میں یہی زور لگا رہا ہوں کہ جو بھی لوگ ہیں پارٹی کے اندر ہیں یا پارٹی سے باہر ہیں یا گورنمنٹ میں ہیں کشمیر کو دو ٹوک لفظوں میں یونیٹڈ نیشن کے اندر پیش کریں اور کشمیریوں کے ظلم کو جو بربریت برپاک رکھی جاری ہے اس پہ پلیز یونیٹڈ نیشن کو چاہیے کہ فوری طور پر ایک سٹرانگ موقف اختیار کریں بنیادی طور پر اکسانہ کارساز اور کشمیر کے شہدہ کے لیے ایک دعایا تقریب بھی تھی اس میں اکسانہ کارساز اور کشمیر کے شہدہ کو خراج تحسین پیش کیا گیا آخر میں شہدہ کی روح کے حسال سواب کے لیے دعا کروائی گئی وزید خبر ایک بریک کے بعد دکھتے رہیے ناچی جی نیوز یوکی ویلکم بیک تو بریک کے بعد آپ کو بتائیں متحدہ عرب امارات نے برطانوی طالب علم پر جاسوسی کا الزام آئد کر دیا طالب علم کو پانچ مئی کو دبائی سے گرفتار کیا گیا تھا اکتیس سالہ پی ایچ ٹی سکولر میتھیو ہیج خارجہ پالیسی اور سیکیورٹی حکمت عملی پر تیکیک کرنے کی غرص سے متحدہ عرب امارات آیا تھا جہاں اس نے مختلف لوگوں کے انٹرویو کیے تھے تحقیق مکمل کرنے کے بعد برطانیہ واپسی پر اس کو دبائی ائرپورٹ سے گرفتار کر لیا گیا تھا متحدہ عرب امارات کے اٹرنی جنرل کا کہنا تھا کہ میتھیو دوسرے ملک کے لیے جاسوسی میں ملوث تھا اور اس نے ہمارے ملکی فوج معیشیت اور سیاسی تحفظ کو خطرے میں ڈالا ہے برطانوی وزیر خارجہ جریمی ہنٹ نے ایک اماراتی ہم منصب کو فان کر کے معاملے کی تفصیلات طلب کی میتھیوز کے خاندان نے برطانوی حکام سے مدد کی اپیل کی ہے ڈیوک اینڈچز آف سسیکس شہزادہ حیری اور اہلیا میگن مارکل کا سڈنی میں شاندار استقبال کیا گیا گورنر جنرل پیٹر گوسروف نے شہزادی میگن مارکل اور پرنس حیری کو خوش آمدید کہا شاہی جوڑی کی آسٹریلیا میں مصروفیات کا احوال جانتے ہیں اس ریپورٹ میں سڈنی آمد پر آسٹریلیوی گورنر شاہی جوڑے کو ایڈمائر ریالیٹی ہاؤس لے گئے جہاں میگن اور حیری نے مہمانوں کی کتاب میں اپنے تاثرات درج کیے اس موقع پر حیری اور میگن کو بچے کی آمد کی خبر کی خوشی میں کھل لونے اور ایک ننھے جوتے کے جوڑے کا تحفہ بھی پیش کیا گیا شاہی جوڑے نے اپنی مصروفیات کا آغاز کرتے ہوئے سب سے پہلے تاروگا انسٹیٹیوٹ آف سائنس اینڈ لنننگ کے چیڑیا گھر کا افتتا کیا دونوں کو کوالا سمیت مختلف جانور بھی دکھائے گئے سیڈنی اوپیرا ہاؤس میں شہزادہ ہیری اور ان کی اہلیہ میگن مرکل کا ہزاروں لوگوں نے پرتپاک استقبال کیا شاہی جوڑا لوگوں میں گھل مل گیا اور ان کے ساتھ تصاویر اور سیلفیز بھی بنوائی شاہی جوڑے نے بنگارہ ڈانس ہاؤس میں ڈانس کا مظاہرہ بھی دیکھا شہزادہ ہیری اور میگن دورے کے اگلے مرحلے میں میلبرن فریزر آئی لینڈ بھی جائیں گے بیس اکتوبر کو شاہی جوڑا انوکٹس گیمز کا افتتاب بھی کرے گا برطانوی شہزادی ڈانہ کے چھوٹے بیٹے ہیری بھی ماں کی طرح نرم دل کے مالک ہیں ہیری اب جب خود باپ بننے جا رہے ہیں اس موقع پر یہ بتانا ضروری ہے کہ ہیری شروع سے ہی بچوں کے دلدار رہے ہیں ہیری کے بچوں سے لگاؤ کے کچھ ثبوت دیکھتے ہیں اس ریپورٹ میں برطانوی شہزادہ ہیری کئی موقعوں پر بچوں سے اپنے لگاؤ کا ذکر بھی کر چکے ہیں ان کا کہنا تھا کہ میں بہت ہی چھوٹی عمر سے بچوں کا خواہا ہوں مگر مجھے اب تک کوئی مناسب شریک حیات نہیں ملا تھا شہزادہ ہیری نے کئی موقعوں پر ایک بہترین والد ثابت ہونے کا اندھیا دیا ہے جوانی سے لے کر اب تک ہیری نے سرکاری چیریٹی کے لیے جتیں بھی دورے کیے اور جہاں جہاں بھی ان کو ننے بچوں کا ساتھ ملا انہوں نے ان کے ساتھ خوب مستی کی اور محبت بھری نگاہوں سے انہیں باہوں میں تھاما شہزادہ ہیری کو بچوں میں بچہ بنتا دیکھا گیا یہ کھلے دل کا روادار شہزادہ کبھی کبار بچوں کی محبت میں ان کے ساتھ چھرارتیں کرتا تو کبھی شاہی اصول و زوابط سے ہٹ کر ان کے ساتھ اٹھکیلیاں کرتا دکھائی دیا مبسرین کا خیال ہے کہ میگن کو یقیناً بچے سنبھالنے میں دشواری کا سامنا نہیں ہوگا کیونکہ ہیری جیسا باپ ان کی بھرپور معافت کرے گا آزاد جمعہ کشمیر یونیورسٹی میں دو روزہ پیغام پاکستان ورک شاپ اختدام پذیر ہو گئی اختدامی تقریب سے خیطاب کرتے ہوئے آزاد کشمیر کے وزیر تعلیم بیریسٹر افتقار گلانی نے کہا کہ مذہبی ہم آنگی کو مزید بہتر بنانے کے لیے علماء بہتر قدار ادا کر سکتے ہیں ادارہ تحقیقات اسلامی بیان الاقوامی یونیورسٹی اسلام آباد کے زیر احتمام جامعہ کشمیر مزفر آباد میں دو روزہ پیغام پاکستان ورک شاپ میں دینی مدارس کے اساتذہ آئیم آئی مساجد دانشفران اور نمائدگان سیول سوسائٹی شریک ہوئے وزیر تعلیم آزاد کشمیر بیریسٹر افتقار گلانی کا کہنا تھا کہ آزاد کشمیر کے علماء کا ہم آہنگی کے قیام میں اہم کردار ہے اسلامی نظریاتی کانسل پاکستان کے چیرمن قبلہ آیاز کا ورک شاپ سے خطاب کرتے ہوئے کہنا تھا کہ ہم آہنگی اسلامی پاکستان کی تشکیل نو میں وقت کی اہم ضرورت ہے تقریب سے ادارہ تحقیقات اسلامی کے ڈریکٹر جنرل ڈاکٹر محمد زیاؤلحق کنوینر پرگرام و ڈریکٹر کشمیر انسٹیٹیوٹ آف اکنومکس پروفیسر ڈاکٹر سید نصار حسین حمدانی نے بھی خطاب کیا اوورسیز کشمیری جب چھٹیوں کے چند دن گزارنے اپنے شہر آتے ہیں تو اپنے آپ کو پرسکون محسوس کرتے ہیں لیکن ساتھ ہی تفریحی مقامات پر سہولیات کی ادم فرامی کا شکوا بھی کرتے ہیں اسی پر میر پور آزاد سے دیکھیں سجاد جرال کی ریپورٹ ان دنوں برطانیہ سے کافی تعداد میں اوورسیز کشمیری میر پور میں اپنے عبائی شہر میں اپنے عزیزو اکارب سے ملنے آئے ہوئے ہیں لیکن جب گھومنے منگلا جھیل کی طرف جاتے ہیں تو نہ بیٹھنے کی جگہ ہے اور نہ کھانے پینے کی مناسب سہولیات انگلا ڈیم جیس طرح ابھی زفر صاحبی بات کر رہے تھے کہ کتنا خوبصورت وینیو ہے یہ ہم ٹورسٹ کو اٹرک کیا جا سکتا بالخصوص جو بریٹش کشمیری نئی نسل جو ہے اس کو اپنے وطن کے ساتھ منسلک رکھنے کے لیے اپنے وطن سے جو ہے وہ محبت جو جذبے ان کو استوار کرنے کے لیے یہ بہت ضروری ہے کہ یہاں پر سیاہوں کے لیے جو سہولیات ہیں وہ میسر ہونی چاہیے یہاں پر ہوتیلز نہیں ہیں یہاں پر ریسٹورنٹس اس طرح کے اتنا خوبصورت وینیو ہے اگر دنیا کے کسی اور ملک میں یہ اتنا خوبصورت جو ہے وہ وینیو ہوتا تو اس میں اتنی یہاں پر ایسی ایسی کمال جو ہے وہ جگہیں بنی ہوتی اوورسیز پاکستانیوں کا مزید کہنا تھا کہ وہ چند ہفتوں کے لیے اپنے وطن آتے ہیں منگلہ جھیل کی خوبصورتی کو دیکھا جائے تو اس کی خوبصورتی پوری دنیا میں کہیں نظر نہیں آئے گی حکومت اگر یہاں سیاہوں کو سہولیات فرام کرے تو یہاں سیاہت فروغ پاسکتی ہے سجاد جرال 92 نیوز میرپور آزاد کشمیر وزید خبر ایک بریک کے بعد دیکھتے یہ نایتیجی نیوز یوکی موسیقی 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 ویلکم بیک اب آپ کو بتائیں کہ ترکی کا ٹوپ کوپی اجائب گھر عالم اسلام میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہ خاندان خلفائی راشدین اور صحابہ کرام کی زیر استعمال تبرکات کے لیے ایک خاص مقام رکھتا ہے اس مبارک جگہ کی زیارت کرانے ہیں ہمارے نمائندے صفدر بخاری اپنی اس ریپورٹ میں اپکپی میوزیم تبرکات مقدسہ کی موجودگی کی وجہ سے دنیا میں الگ مقام رکھتا ہے یہاں آقا دو جہاں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جببہ مبارک اور نقش پا موجود ہے تو خاتون جنت حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کے زیر استعمال صندوق اور پوشاک مبارک جبکہ شیر خدا حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ کی تلوار سیف کوپی میوزیم میں جگر گوشہ رسول شہید کربلا حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا جببہ مبارک بھی موجود ہے جو ظاہرین کی خاص توجہ کا مرکز ہے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانہ اقدس اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلفاء راشدین کے ادوار کی بے شمار نشانیاں اس اجائب گھر میں موجود ہیں جن کی نہ صرف مسلم امہ بلکہ دیگر مذاہب کے لوگ بھی یہاں زیارت کرنے آتے ہیں یہ میوزیم وسیع تر رقبے پر قائم ہے ترک حکومت نے جہاں انبیاء اکرام اور صحابہ اکرام کے مزارات کو محفوظ اور پرکشش بنانے کے لیے انتظامات کیے ہیں وہیں نادر اور نایاب تبرکات کی حفاظت اور عوام الناس کو ان کے فیوز و برکات سے بہراور ہونے کے لیے بھی خصوصی احتمام کر رکھا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آل محمد کے زیرے استعمال چیزیں آج بھی محفوظ ہیں جو ظاہرین کی توجہ کا خارس مرکز ہیں کیمرہ ٹیم کے ساتھ سفدر بخاری نائٹی ٹو نیوز استمبول ترکی وزیرالہ گلگر بلتستان حافظ حفیظ الرحمن سپین کے دورے پر بارسلونہ پہنچ گئے ائرپورٹ پر کاؤنسل جنرل آف پاکستان علی عمران چودری اور صادر مسلم لیگ نون سپین آیاز عباسی کے علاوہ لیگی قیادت نے استقبال کیا حافظ حفیظ الرحمن نے نائٹی ٹو کے نمائندے شاید احمد سے گفتگو کرتے ہوئے دورے کے مقاصد بیان کیے آئیے دیکھئے جی میرے ساتھ سی ایم گلگر بلتستان حافظ حفیظ الرحمن صاحب موجود ہیں جو آج گل سپین کے دورے پہ ہیں آئیے ہم ان سے پوچھتے ہیں کہ ان کے دورے کے مقاصد کیا ہیں ہم آپ کو ویلکم کہتے ہیں بارسونہ آمد پہ آپ کے دورے کے مقاصد کیا ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم میں پہلے آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں اپنی کمیونٹی کا اور پاکستانی کونسل خانے کا میرا اس وزٹ کے مقصد یہ ہے کہ چونکہ پاکستان میں ٹوریزم کے والے سے گلگر بلتستان وہ خاص دور پر اس کی خاص ایک اہمیت ہے پھر یورپ سے جو ٹوریسٹ آتے ہیں اس میں ایک بہت بڑی تعداد جو ہے اس پین کی ہے جو یہاں کے لوگ اس علاقے کو وزٹ کرنے آتے ہیں لیکن جتنی تعداد آنی چاہیے وہ نہیں ہے اور ہمارا مقصد یہاں پہ یہ ہے کہ اپنے کونسل خانے کے ساتھ مل کے یہاں کے افیشلز کے ساتھ کچھ میٹنگز رکھی گئی ہیں یہاں پاکستانی کمیونٹی سے کوئی بات چیت کرنی ہے جو یہاں کے تاجر ہیں ان سے بھی بات کرنی ہے انڈورا میں بھی گورنمنٹ کی طرف سے افیشلی انڈورا گورنمنٹ کی طرف سے ہم انوائٹ ہیں تو مقصد یہ ہے کہ ٹوریزم کو ایکسپلور کرنا ہے اور پاکستان کا بہتر امیج جو ہے وہ دنیا میں ہم نے سامنے لے کے آنا ہے اور یہ جو تاثر دیا جاتا ہے وہاں پہ جس طرح کی خبریں ماضی میں اڑتی رہی ہیں الحمدللہ مسلم لگ نون کے ماضی کی پانچ سال کے حکومت نے جو کام کیا ہے اس کے بدلت آج ملک میں پیس ہے امن ہے خیر اللہ اسلام آباد میں حکومت کوئی اور ہے گلگت بلتستان میں مسلم لگ نون کی ہی حکومت ہے امن و امان کی صورتحال کیا ہے اور جو وفاقی حکومت ہے وہ کس حد تک تعاون کر رہی ہے جو کہ پہلے تو مسلم لگ نون کی حکومت تھی موجودہ حکومت کس طرح تعاون کر رہی ہے آپ کے ساتھ فیلال تو کوئی ایسی نوبت نہیں آئی البتہ ہم نے صوبے کے اندر تین سال میں جتنی امن و امان کے لیے انویشمنٹ کی ہے ادارہ جاتی وفاقی حکومت نے بھرپور تعاون کیا تھا ماضی میں سیپ سیٹی پروجیکٹس وہاں پہ لگے ہیں ٹوریسٹ انفرمیشن سینٹرز بن چکے ہیں اور جتنا ٹوریسٹ صوبے میں آتا ہے اس کا بیومیٹرک ڈیٹا رکھا جاتا ہے اور ان کو جگہ جگہ میں روکا نہیں جاتا تو الحمدللہ سیریس کوئی ایشو نہیں ہے سپیشل فورسز بھی وہاں بن چکی ہیں جیسے ایس پی او کے نام سے ہم نے سپیشل پولیس وہاں پہ بنائی ہے کینیڈا کے شہر بریمٹن میں ہندو تہوار نوراتری منایا گیا جس میں ہزاروں افراد نے شرکت کی ہے دیکھتے ہیں ٹورنٹو سے دعوت جان کی یہ ریپورٹ کینیڈا کے شہر بریمٹن میں انڈین کمیونٹی کے جانب سے نوراتری تہوار کے حوالے سے ایک بہت بڑے تقریب کا احتمام ہوا جس میں ہزاروں کی تعداد میں لوگوں نے شرکت کی یہ پروگرام فرنڈز آب گجرات کے جانب سے منقد ہوا نوراتری سنسکرت زبان کا لپس ہے جس کا مطلب نوراتے ان نو دنوں میں تمام لوگ دیوی درگا کی عبادت کرتے ہیں نوراتری گجرات کے اہم تہواروں میں سے ایک ہے رخص اور ڈانڈیا کر کے ہر ایک برکتیں تلاش کرتے ہیں یہ تہوار خواتین کے حوالے سے بہت اہمیت رکھتا ہے دیم ہند کی صحیفوں کے مطابق نوجوان لڑکیوں کو خالص سمجھا جاتا ہے اور مار درگا کی روح کی حیثیت سے عبادت کرتے ہیں پروگرام سبا انٹاریو کی صوبائی وزیری انفرسٹرکچر مونٹی مگناکٹن بھی موجود تھے انہوں نے وزیرالہ ڈگ فورڈ کی بیہاب پہ اپریسیشن لیٹر اور نئے خواہشات کا پیغام کمیونٹی کو پیش کیا پروگرام کے دوران شرکاں نے 92 نیوز کے نمائندے سے بات کرتے ہوئی کہا ہم یہاں پہ نوراتری منا نے آئے ہوئے چو گاڑا تارا چو بیلا تارا we're very excited this is our second year doing a half time show at the Navratri Garba these girls have been dancing for almost 7 to 8 years they learned برتناتیم with our school نورتیا کلا مندر and today they're gonna be doing Garba سبھی لوگ رنگ بے رنگی چنیا چولی پہنتے ہیں ماتا جی کی ستھاپنا کرتے ہیں اور اور I'm so excited کہ برامٹن میں ہمیں یہ گجراتی کا کلچر ملا ہوا ہے more than 2,000 people are gathered here to celebrate with lovely music fantastic dancing there is nothing to left come here enjoy Navratri disperse have arch architect will have no کیو پر جیت کیمرمین سمت خان کے ساتھ دعوت جان بریمٹن کینیڈا امریکہ میں مقیم پاکستانی نیاد پروفیسر ڈاکٹر سمیر اقبال نے عظیم کارنامہ سر انجام دے کر پاکستان کا نام روشن کر دیا انہوں نے کینسر جیسے موزی مرز کی فوری تشخیص کا عالی ایجاد کر لیا ہے ڈاکٹر سمیر اقبال ان دی نومل ایشیا میں موجود ہیں اور انہوں نے نائنٹی ٹو نیوز کے نمائندے جاوید الرحمان سے خصوصی گفتگو کی ہے آپ کو بھی سناتے ریسرچ کا جہاں تک ہے یا میرے کام کا تو محنت بھی ہے ماں باپ کی دعائیں ہیں اور اللہ پاک کا کرم ہے کیونکہ بہت سارے لوگ ہیں جو میرے ساتھ تھے یا بہت سارے لوگ ہیں جو مجھ سے بہت زیادہ ذہین ہیں گولڈ میڈلسٹ ہیں لیکن یہ موقع اللہ کسی کسی کو دیتا ہے کہ آپ امریکہ جیسے بلک میں رہے کہ آپ کو لگتار گورمنٹ سے گرانڈ ملتی رہے آپ کو سٹوئنٹ اچھے ملتے رہے جو ریسرچ کرنے پہ آپ کے ساتھ ساتھ دیتے رہے میں گوجہ مالا کے ایک سرکاری سکول سے پڑھا ہوں ہمارے سکول میں ساتھویں یا آٹھویں میں ہم تو زمین پہ بیٹھتے تھے ٹارٹ کے اوپر اور امتحان ہوتا تھا وہ کھلی جگہ پہ صبح ساتھویں اگر بارش بھی ہویا ہے تو وہ گلی زمین پہ کائی جمعی ہوتی تھی اس زمین پہ فرش پہ بیٹھ کے کاغذ بچھا کے امتحان بھی دیتے تھے اگر آپ کا منزل پہ نظر ہو اگر آپ کے ذہن میں یہ کلیر ہو کہ آپ کرنا چاہ رہے ہیں تو کسی کی ہلپ کرنا چاہ رہے ہیں یا آپ اس کو فرض کے طور پہ کر رہے ہیں تو آسان ہو جاتی ہے فرض یہ ہے ہم لوگوں کا کہ آج دنیا کے ساٹھ فیصد ریسورس جو ہے وہ مسلمان ملکوں کے پاس ہے لیکن اگر بہترین یونیورسٹیوں کی لسٹ بنائیں تو اسی نبوے کے نمبر میں آتے ہیں کئی مسلمان یونیورسٹیوں کا نمبر ریسرچ کے معاملے میں تو بہت کچھ کرنے کی ضرورت ہے یہ ذہن میں رکھنا پڑے گا کہ جب بھی ہم ایسی کوئی ڈیوائز بنائے جو انسانی جسم کے یا لائف سائنس کے ساتھ ریڈیٹیڈ ہو تو ہمیں بڑی ڈیٹیل میں سارے ٹیسٹ کرنے پڑتے ہیں یہ دیکھنے کے لیے کہ وہ کل کو فیل نہ ہو مارکٹ میں کب آئے گی ایک بڑا اہم سوال ہے جو اکثر لوگ پوچھتے ہمیں اس چیز پہ پھر ایک دفعہ ذہن میں رکھنے چاہیے کہ جب تک سارے ٹیسٹ ہم خود یہ نہ دیکھ لیں کہ جب لاکھوں لوگوں تک پہنچے اور اس میں کوئی غلطی کی گنجائش نہ رہے تب تک ہم اس کو نہیں نکالیں گے پاکستان میں تو انشاءاللہ ساری دنیا کے لیے ہم کام کر رہے ہیں اور پاکستان تو ہمارا وطن ہے ہمارے اپنے لوگ ہیں اور انشاءاللہ جب ہم اس کو ٹرائل فیز میں لے کے آتے ہیں تو میرے پاکستان میں کلائبریشن بھی ہے پاکستان میں میرے پروفیسروں کے ساتھ پروپوزل بھی لکھے ہیں پہلے بلکہ مجھے پاکستان میں دو تین یونیورسٹی ہیں جو تقریباً ہر سال مجھے انوائٹ کرتی ہیں لیکچر دینے کے لیے وہاں پہ بھی بڑا اچھا کام ہو رہا ہے ہمارے بچوں کو اس وقت محنت کی ضرورت ہے چاہے وہ سائنس ہو چاہے تیکنالوجی ہو انجینئنگ ہو آرٹس ہو ٹیلنٹ سارے دنیا کے بچوں میں ہے صرف محنت جو ہے وہ ہمیں آگے تک لے کے جائے گے اب تک کے لیے اتنا ہوں باخبر رہنے کے لیے دیکھتے رہیے 92 News UK